یہ دیکھئے گا کہ عمران خان صاحب مسلسل الزام لگا رہے ہیں اب تو واضح طور پر انہوں نے نام لینا شروع کر دیا اور ساتھ انہوں نے کیسی سکنوا دی ہے جس میں عرش شریف صاحب کی قتل یا ان کی شہادت بھی شامل ہے تو یہ بڑے سنگین الزامات ہیں اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو میرا خیال ہے آپ کو قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے یہ بہت شکریہ چوئی صاحب اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن چوئی صاحب عمران خان صاحب صرف چیرمن طریق انصاف نہیں ہے پاکستان کے سابق وزیر آزم ہے ہمارے ملک کی بڑی ایک ڈارک ہسٹری رہی ہے وزراء آزم پر اٹیکس ہوئے اور لیاقتلی خان صاحب لمبی قانی ہے لمبی ہسٹری ہے لیاقتلی خان صاحب شہید ہوئے بنزید صاحبہ شہید ہوئے ہماری ٹاپ براس آرمی کی زیا صاحب اور ان کے ساتھ بہت سے ہمارے افسران صاحبان اس زمانے میں جب فضائی اٹیک ہوا یہ حادثہ جو بھی اس کو آپ کہیں اس میں ان کی بھی شہادتیں ہوئیں وہ بھی بہت بڑا سانحہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس دفعہ اللہ نے کرم کیا کہ جان پر اٹیک ہوا ایک انسانی جان بھی اس میں گئی لیکن خان صاحب کی زندگی اللہ نے محفوظ رکھی کچھ ہمارے اور بھی ساتھی وہاں اس میں زخی میں ہوئے جب بھی کوئی ایسا واقعہ جس پر اس کو شک ہو اور جب اگر کوئی کسی شخص کوئی بے گناہ کا نام آتا ہے تو وہ اس میں دیورنگ ونسٹیگیشن نکل سکتا ہے اب سابق وزیراعظم نے جب ان پر اٹیک ہوا تو انہوں نے افیار درج کرنے کی کوشش کی آج جو آئی ایس پی آر کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ قانونی راستے کی بات کی ہے تو اچھی بات ہے خان صاحب نے بھی قانونی راستہ ہی اپنانے کی کوشش کی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں سر قانونی راستہ کیا ہوتا سر دیکھئے سب سے زیادہ خطرہ آپ کو ہے آپ کو نقصان کا اندیشہ ہے آپ کے اوپر اٹیک ہوا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ کو ایک پیٹیشن فائل کر دینی چاہیے اور چیف جسر پاکستان کے بارے میں آپ کو ایک تاثر یہ بھی اوبرتا ہے کہ وہ آپ کے بہت قریب ہے تو یہ تو بڑا سنہری موقع ہے آپ کے پاس کہ آپ ایک پیٹیشن فائل کرے اور اس کے بعد کاروے ہی ہو جائے میرے جنرل فیصل نصیر صاحب کے خلاف ہمیں بھی اس کا احساس ہے کہ جن شخصیت کا خان صاحب نام لے رہے ہیں فیصل نصیر صاحب وہ ایک ذمہ دار عہدے پہ ہیں ظاہر ہے ایک امپورٹن عہدہ ہے اور کوئی بھی سابق وزیراعظم اگر ایسی بات کرتا ہے تو وہ ناپ تول کے جانچ کے پرک کے انہوں نے بات کی ہے ایسے کوئی جذباتی بات تو وہ نہیں کریں گے میرے خیال میں جو آپ نے تجویز دی ہے جو آپ نے بات کی ہے سپریم کورٹ اکھ پاکستان ہماری تو استعدائی یہی ہے کہ ایک انتہائی ہائیسٹ فورم پہ دیکھیں عمران خان صاحب بھول جائیں کہ عمران خان چیرمن طریقہ صاحب سابق وزیراعظم پاکستان پہ ایک جانی حملہ ہوا ٹاپ فورم پہ اس کی انویسٹیگیشن ہو اگر کوئی بے گناہ ہے تو وہاں سے کلیر ہو جائے گا میں تو سمجھتا ہوں کہ قانونی راستہ ہی اس کا واحد حل ہے اور اس میں جو بھی کوئی اور انوالو ہے کیونکہ دیکھیں اس کی جو جی ایٹی ریپورٹ کی کچھ فائنڈنگ کے کچھ چیزیں سامنے آئیں اس میں تو یہ کلیر ہے کہ ایک جگہ سے نہیں تو ویسے علی صاحب آپ کو یقین ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس واقعی ثبوت موجود ہے اور آپ کا کیا یہ خیال ہے کہ وہ انڈوجل یہ کام کر رہے ہیں یا پھر پورا ادارہ کر رہے ہیں آپ کے خلاف کا دیکھیں چوئی صاحب ادارہ ہمارا ادارہ ہے اور ہم سب کا ظاہر ہے بہت قربانیاں دی ہیں اور اس میں کوئی بیس ہی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ امپورٹنس کتنی ہے اس ادارے کی ظاہر ہے ہمارا دشمن اس بات کو سمجھتا ہے پاکستان کا دشمن برملا یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے آپ کو پاک فوج ہماری جو ادارے ہیں ان کو آپ کو کمزور کرنا ہوگا خان صاحب نے تو خود جب پہلی وزیراعظم سے وزارت عظمہ سے نکلنے کے بعد پہلی جو مین سپیچ تھی اس میں انہوں نے کہا کہ میرے سے زیادہ میرے ملک و میری فوج کی ضرورت ہے تو وہ تو خود ہی یہ بات کرتا ہے علی صاحب آپ کی بات درست ہے لیکن آپ ایک قاتلانہ حملہ اور ایک شخص مر چکا ہے عشق شریف اس کے قتل کا الزام لگا رہا ہے کسی کے اوپر آپ اسے جسٹیفائٹ سمجھتے ہیں اور پھر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ادارے کے ساتھ آپ کو اندرتی بھی بہت ہے اور یہ پاکستان کی اسلامتی کے لیے بڑا ضروری ہے ادارہ اور ساتھ آپ اتنا سنگین الزام لگا رہے ہیں لیکن جوئی صاحب میرے خیال میں صادق وزیراعظم کو کسی کے سامنے یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے ادارے سے کتنی محبت کرتے ہیں سب کو پتا ہے کہ وہ جب وہ کہتے ہیں کہ میری فوج ہے میرا ملک ہے اور میں نے یہی دفعن ہونا ہے لیکن ان کی دیکھیں ان کی جان پہ حملہ ہوا ہے ان کا یہ رائٹ ہے کہ قادم کے مطابق جو انویسٹکیشن جس طرح وہ چاہتے ہیں جو ان کا آخری بیان ہے صرف وہ صرف اپنی جان تک محدود نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عشق شریف کو بھی انہوں نے مروایا ہوا خود اندازہ لگائیں کہ ایک شخص قتل ہوا ہے اور ایک سابق پرائیمیشری یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو فلاں آدمی نے قتل کیا سر یہ چھوٹی چیز نہیں ہے یہ آپ کو ثابت کرنی پڑے گی اس اب عشق شریف شہید کی جو شہادت ہوئی اس پہ Honorable Supreme Court of Pakistan نے سو موٹو نوٹس لیا ہے اور ظاہر ہے سب سے highest forum ہے اور وہاں یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی جو اس میں involved ہیں لیکن ان کی جو والدہ محترمہ ہیں ان کا بیان بڑا اہم ہے ان کی تسلی کے مطابق investigation ہونی چاہیے دیکھیں امران خان صاحب صابق پرائیمیشری یہ کہہ رہے ہیں کہ عشق شریف کو اس افیصہ نے قتل کیا سر آپ ان کا بیان سننے رہے ہیں عمران خان صاحب کا تو عمران خان صاحب اہم شہری تو ہے نہیں کہ وہ الزام لگا دیں بلکہ وہ ایک سابق پرائیمیشری الزام لگا رہے ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا آزو سواتی کے اوپر تشدد ہوا شہباز دل کے اوپر تشدد ہوا اور عشق شریف کو قتل کی سر یہ انتہائی سنگیر الزامات ہیں آپ کو جواب دینا پڑے گا اس کا دیکھیں چوئی صاحب امران خان صاحب صاحب ایک وزیرعظم ہیں وہ اگر کوئی بات کر دیں تو لازم ان کے پاس کوئی کوجنٹ کریبل ثبوت ہے تب ہی تو وہ بات کر رہے ہوں گے لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کسی مستند فورم پہ وہ بات اگر سپریم پورٹ اس کا نوٹس لیتی ہے وہاں وہ اپنے ثبوت سارے پیش کرنے یہ جہاں تک مسلم فورم میں بات کرنی چاہیے تھے آپ کو سوشل میڈیا بھی نہیں کرنی چاہیے تھے آپ کے اپنا کیمرہ اپنا کیمرہ اپنے سامنے رکھ کے آپ یہ بات کر کے پوری دنیا میں پھیلا دی یہ مسلم فورم نہیں ہے آپ نے الزام پہلے لگا دیا ایک آدمی کا پورا کیریئر ہے اس کو آپ نے ڈیمج کر دیا اور اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جو ثبوت ہے جو ہم سب جس پہ متفق ہیں کہ اس کا ایک لیگل پروسیجر ایک لاؤ کے مطابق اس کا وی آؤٹ ہونا چاہیے سپریم کورٹ کی نیچے اس کی میسٹیگیشن ہو عمران خان صاحب اپنے ثبوت وہاں پہ دے جو ان کے پاس ہیں ظاہر ہے سابق وزیراعظم ہے ان کے پاس وہ ایسے تنی بات کر سکتے ہیں ان کے پاس بھی کریڈیبل ثبوت ہوں گے اور اگر کوئی بے گناہ ہے تو اس کا بھی نام کلیر ہو جائے گا لیکن دیکھیں آخری بات چوہی صاحب سابق وزیراعظم پہ جانی حملہ ہوا یہ بھی تو کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے یہ بھی تو بہت بڑا واقعہ ہے اور یہ ہم سب کی آپ کی میری اور ریاستی داروں کی ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں نے سابق وزیراعظم پہ حملہ کیا ہے کوئی تو ہے نہ جس نے حملہ کیا ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں نام لے رہے ہیں تو اس میں امپورٹن چیزی ہے لیکن علی صاحب وشیر یہ ہے اس وقت آپ کی گورنمنٹ کی پنجاب میں پرویز علی صاحب چیم منسٹر تھے وہاں پہ ایک ڈی پی او بھی تھے اس وقت آپ نے ڈی پی او کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جنہوں نے ایف آئی ایر نہیں کاٹی تھی وہ آج بھی پولیس کے اندر سروس کر رہے ہیں آپ نے ان کے خلاف کوئی تعدیبی کاروائی نہیں کی تھی یہ بھی ایک ماضی ہے آپ کا اور اس چیز کو ذہنگ رہتی ہے کہ پرویز علی صاحب آج آپ کے پریزنٹ بھی ہیں تو اگر یہ سارا الزام اگر لگایا جا سکتا ہے کسی پہ تو اس کے ذمہ دا چودی پرویز علی صاحب ہو سکتا ہے جنہوں نے ایف آئی ایر نہیں ہونے دی تھی چودی صاحب دیکھیں یہ تو خیر آپ دیکھیں اپنی حکومت میں خان صاحب اپنی ایف آئی ایر نہیں کٹوا سکے یہ بہت بلا سوالیہ نشان ہے پاکستان کے تمام جیوڈیشل سسٹم پہ کرمیل جسٹس سسٹم پہ لیکن ہم دوبارہ یہ بات کرتے ہیں چودی پرویز علی صاحب سے پوچھے نا سر کہ کس نے روکا تھا اب تو وہ پریزنٹ ہے اب تو وہ بتا سکتے ہیں کہ کس نے روکا تھا دیکھیں نومبر میں چودی پرویز علی صاحب سے پوچھے ہیں کہ وہ بتائیں کہ کس نے روکا تھا پلکل اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ان سے پوچھا جانا چاہیے دیکھیں نومبر میں حملہ ہوا اب مئی ہے میرے خیال میں کوئی سات ساڑھے سات آٹھ مہینے قریب ہو گئے ہیں ابھی تک اس میں کیا پیش رکھتے ہیں آپ مجھے بتائیں اگر کوئی بے گناہ ہے تو ہم تو نہیں چاہیں کہ کسی بے گناہ کا نام آئے لیکن دیکھیں چھے مہینوں میں پہلی مرتبہ آپ نے کھل کے نام لیا ان کا پہلے تو آپ کوئی اور ایک ڈرٹی ہیری کا نام لے کے تو آپ بات ٹالتے تھے چھے مہینے بعد آپ کو یاد آیا کہ یہ ہمارے اوپر حملہ بھی ہوا تھا اور یہ شخص امیدار تھا چھے مہینے لگے ہیں پہلال ڈرٹر طارف فضل چوئے صاحب یہ فرمائیے ڈرسل کی یہ بسیکلی امران خان صاحب چاہتے ہیں چاہیے وہی ایک قانونی راستہ ہے اور تو کوئی راستہ اس کا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو اس صورتحال ہے بڑی ایک سنگین صورتحال ہے اور ہمارے دوست اور بھائی علی محمد خان صاحب تو بڑی ایک بیلنس گفت کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن امران خان صاحب نے بیلنس گفت کو نہیں کی امران خان صاحب نے وہ نہیں کہا جو علی محمد خان کہہ رہے ہیں کہ ادارے کی بھی تقریم ہے اور میری جان پر حملہ ہوا ہے جو علی صاحب کہہ رہے ہیں اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور سپریم کورٹ کرنی چاہیے یہاں تک بلکل ٹھیک ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تحقیقات ہوں یا سپریم کورٹ کریں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے اوپر حملہ کی ذمہ داری اس وقت دے کر میری جان کو خطرہ ہے اور عرشہ شریف صاحب کا جو بیمانہ قتل ہوا ہے اس کا بھی ذمہ دار ایک شخص ہے اور فوج کے ایک افسر کا نام انہوں نے اس میں لیا ٹھیک جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان ہے اشتیال دلانے والا بیان ہے اور اپنے اداروں کو متنازہ کرنے والا بیان ہے اب بار بار وہ کہہ رہے ہیں جناب صاحبک وزریعظم ہے میں ان سے یہ پوچھتا ہوں انڈیا کا کوئی صاحبک وزریعظم ہو امریکہ کا کوئی صاحبک صدر ہو اگر وہ یہ کہا دے کہ میری جو مسلح افواج ہے اس کا فلان جنرل انوالو ہے میرے اوپر اسیسینیشن اٹیمٹ قاتلانہ حملے میں اور فلان جو صحافی مرڈر ہوا تھا اس میں یہ شخص انوالو ہے یہ صاحبک وزریعظم اگر کہ تو کوئی دوسرا ملک ہم اس ملک کے بارے میں اس ادارے کے بارے میں اس کے افسوس کے بارے میں کیا سوچیں گے اس کو اس طرح رکھ کے سوچیں گے پیسے آپ حکومت ہیں فیصلہ آپ نے کرنا یہ انتہائی آپ نے انزام میں نہیں دینا آپ نے فیصلہ کرنا یہ انتہائی افسوسناک ہے پہلے میں یہ بازرہ مکمل کرلوں اور عمران خان صاحب نے شروع کہاں سے کی عمران خان صاحب نے سب سے پہلے غیر ذمہ دارانہ بیانات اور رقیق حملے جو سیاسی شخصیات ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ میں وہاں سے شروع کی اس کے بعد انہوں نے اداروں کو اس میں انوالو کیا اور اداروں میں اب براہ راست ان کے افسران کا نام لے کر ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کی کوئی ذہنی حالت مشکوک ہے کیا وہ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں ایک بات مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ اس وقت چونکہ بہت سارے کیسز میں عدالتوں کو مطلوب ہیں ابھی دوبارہ انہوں نے کہایا کہ میرا زخم خراب ہو رہا ہے دوبارہ انہوں نے پلسٹر بندہ لاسٹ پیشے بھی پیش ہوئے تو وہ ویلچئر پہ تھے ان کی صحت صحت کے لیے ہم دعا کوئے ہیں ان میں کوئی حملہ ہوا اس کی مضمت کرتے ہیں اس کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا ان کی اپنی حکومت تھی تحقیقات کرتے ہیں ان بندوں کو پکڑتے ہیں ایکسپوز کرتے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک مبینہ حملہ تھا بہرحال میں اس کے ڈیٹیل میں ہی نہیں جاتا لیکن یہ کہ آپ کا بالکل یہ رائٹ نہیں ہے تحقیقات کا مطالبہ کرنا قانونی کاروائی کرنا گفہ یاردارش کرانا سپریم کو رجوع کرنا آپ کا رائٹ ہے لیکن آپ بغیر کسی ثبوت کے اپنے اوپر حملے ہونے کی آئندہ حملہ ہو سکتا ہے اس کی اور ایک قطر جو ہو چکا ہے اس کا ذمہ دار یا اس کی ذمہ داری اگر ایک شخص پر لگا رہے ہیں اس کی جتنی بھی مضامت کی جائے یہ کم ہے تو آپ کو کمیشن بناہت یہ کرے گا وہ انتہائی زیادتی کی بات ہے کوئی بھی شخص یہ کرے گا یہ جھوٹے الزمات لگا کے اداروں کو متنازع بنانا خدا کے لیے بند کریں اور آپ نے بالکل صحیح بات کی میں تو آپ بھی یہ پروگرام میں ایک نہیں چھے دفعہ یہ بات کہا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب جس روش پہ جا رہے ہیں وہ کوئی سیاسی روش نہیں ہے ملک میں خانہ جنگی ملک میں انتشار اداروں کو واپس ملانا یہ وہ طریقہ کار ہے جو عمران خان صاحب ہم بنا رہے ہیں آج کے بعد مطلب آج کے بعد مستقبل میں عمران خان صاحب نے حکومت میں اب کبھی بھی نہیں آنا جو ان کے آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں میں بہت شور ہوں اس کی اوپر کیونکہ کیسے یہ وجہ جو اس سب سیاست کی اتوار کچھ اور ہوتے ہیں سر اقتدار اللہ نے دینا ہوتا ہے اور کوئی شخص یہ اللہ کا اختیار چھیل نہیں سکتا عزو منتشاہ عزت و ظلت اللہ کے ہاتھ میں لیکن جو راستہ ایک شخص اختیار کر رہا ہوتا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو یاد ہے کہ ان کے لئے کوئی شروانی نہیں بنی اور پرائیم ویسٹر کا بٹن نہیں لگا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا نا کہ اسلام جو ہے وہ ایک دین فطرت ہے نظام دنیا کا جو ہے وہ فطرتی امور کے تہر چلتا ہے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں مسلمان ہوں اور میں ہونسٹ نہ ہوں تو میں بہت فلاہ پاؤں گا اور ایک مسلمان نہیں ہے لیکن وہ ہونسٹ ہے آج مجھے آخری بات ایک بتا دیں چلیں چونکہ آپ نے ایک سنسٹیف سی بات کی ہے مجھے یہ بتائیں کہ اقوام عالم میں یورپ میں امریکہ میں ان تمام ممالک میں کیا یہ سارے اکثریت مسلمان آبادی ہیں لیکن وہ ترقی کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ اگر آپ ایمانداری سے محنت سے چلیں گے تو اللہ کا ترقی دے گی لیکن یہ سوال آپ اپنی گومنٹ سے ضرور پوچھے گا پاک سرٹو رہے گے اور دنیا کیوں آگے نکل گئے